موسیقی موسیقی نئے سال کے جوس اور امنگ کی شروعات ہو چکی ہے اب بس کچھ دن باقی ہے اور اس کو لے کر تمام جو لوگ ہیں وہ نئے سال کے ڈیسٹینیشن کی خوج میں لگ گیا ہیں لوگ الگ لگ ڈیسٹینیشن کی پلاننگ کر رہے ہیں کہاں اس بار نیو یار ایپ سیلیبریٹ کرنا ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اس کے پلان آؤٹ کر رہے ہیں اور اس بیچ ہم بھی آج آپ لوگ کو ایک یونیک جگہ پر لے کر آیا ہے جہاں پر آپ رانچی میں رہ کر نئے سال کو کافی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کافی یونیک طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہے تو بیہار جھار کھڑ میں اس طرح کا ڈیسٹینیشن آپ کو نہیں ملے گا جہاں دیکھ کر تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ بیچھے کا پیک گراؤنڈ یہ بکل یہ سیٹ یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا ابھی ہم لوگ پھر سے اسی آن ائر پہ ہیں آن ائر ایک ایسا ریشٹورینٹ جو کی ہنگنگ ہے ہوا میں ہے اور یہاں پر آپ ایک سو ساٹھ فیٹ کی وچائی پر کھانے کا آنند لے سکتے ہیں دیکھیں ہمارے لیے بھی یہاں پر اس سمائے کھانا لگ چکا ہے اس کے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا اس میں ہم لوگ اس کی شروعات ہو رہی تھی وہ ہم نے دکھایا تھا اب یہ پوری طرح سے کام کرنا شروع کر دیا ہے لوگ ہر دن آ رہے ہیں لپٹ اٹھا رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے ایک کہیں تو خاص ڈیسٹینیشن بن چکا ہے جہاں اس سال لوگ آ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو ہم انفارمنٹ دکھانا چاہیں گے کیمرے کی نظر سے آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے اب ہم رانچی میں ہی ہیں مہرابادی سے رنگ روڈ جانے والے راستے میں بوریا کے پاس یہ ایٹھ مائلسٹون ہے اور یہ پورا پورا جو ریسٹرینٹ ہے یہ اپنے آپ میں ایک مائلسٹون ہے جس طرح سے انوراگ جی نے اس کا نام رکھ کے لاشٹ میں مائلسٹون رکھا ہے تو نشچت ہی یہ مائلسٹون ہے یہاں پر تمام طرح کی جو خوبیاں ہیں وہ یونیک ہیں یہی وہ کران ہے جس کے سہارے یہ پورا پورا جو کہیں تو ریسٹرینٹ یہ آن ایر ہوتا ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور اس کا لپٹ اٹھاتے ہیں بہت ہی کہیں تو دیرنگ سا انوراگ جی تھوڑا ایڈوینچر تو ہے اور یہ سیٹ اپ بنایا گیا ایڈوینچر لوگوں کے لیے جو تھوڑا ایڈوینچر سپورٹس میں ڈیل کرتے ہیں یہ ایڈوینچر اپنے لائف پہ چاہتے ہیں لوگ باہر جا جا کے آپ دیکھیں گے کہ راچی کے لوگ یا اپنے انڈینز بہت لوگ باہر جاتے ہیں دوبائی جاتے ہیں سکائی ڈائیوینگ کرتے ہیں تو وہاں پر جتنے ٹائپ کی ایڈوینچر سپورٹس ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ راچی میں انٹریوز کروں دو سال پہلے ہم لوگ گو کارٹ اور پینٹ بول لے کر آئے تھے پھر بنجی جیکٹر لے کر آئے جس کی ہائٹ 55 فیٹ تک تھے اب ہم لوگ آن ائر ریسٹرون لے کر آئے ہیں جس کا ابھی جو میکسیمم ہائٹ ہے 160 فیٹ ہے اور ابھی ہم لوگ جس ایکشوی آج ہوا بہت تیج ہے تو جس کے وجہ سے ہم لوگ 120 فیٹ کے اس پاس ابھی ہم لوگ ہیں کافی سارے کوششنز تھے آپ کے ویڈیو کو جانے کے بعد کافی سارا کمینٹ کافی سارا کوششن آیا انس پر ہم بات میں جائیں گے فیلحال جو کچھ میری دماغ میں اس پہ آتے ہیں اس دن تو ہم لوگ کھانے کا لفت نہیں اٹھا پا رہے تھے آج کھانے کا لفت کے ساتھ آپ سے ایک سوال ہے سوال یہ ہے کیا کچھ آپ نے اس میں ڈیکلیئر نہیں کیا تھا کیا اس کا ریٹ ہوگا اس ٹیم ہم لوگ ڈیکلیئر نہیں ہم سٹی پتو سٹی پنک چھوڑا سٹی پھین چھوڑوں جانے کے متو نیو آفر ہم لوگ ڈیکلے کر آئیں اس میں 800 ور ہے تاکہ آپ اوپر آ کے اپنے اپنے نئے نئے ڈیسٹس کو ٹرائی کر سکتے ہیں جو سیٹ کسٹ ہے وہ 800 پر پرسن ہے کتنے دیر تک آنے رہے گا جو لوگ اوپر آتے ہیں یہ ٹوٹل ایک گھنٹے کا سیسن ہوتا ہے 45 مینٹ ٹو ون آر ڈیپینڈس آن دے کلائمیٹ ڈیپینڈس آن دے انڈیویزول پرسنیلیٹی کی آپ کتنے دیر رہنا چاہتے ہیں تو یہ سب ملا کے ہم لوگ اپروکس ون آور لے کے چلتے ہیں یعنی یہ گھنٹے کہیں تو آن ایر آپ رہیں گے اور یہاں سے رانچی آپ دیکھیں میرے بیگرانڈ میں یہ پورا پورا رانچی ہے اور بہت ہی سندر نہ جا رہا ہے لیکن جو ایڈوینچر کرتے ہیں ان کو یہ کافی بھائے گا کیونکہ یہاں پر آپ کا جو ایٹھ مائل ریشٹوینٹ ہے یہ ایڈوینچر کے لیے جانا جاتا ہے اور رانچی کا سب سے یونیک ہے ریشٹوینٹ تو کافی سارا ہے لیکن ایڈوینچر سپورٹس کو دیکھتے ہوئے کوئی ریشٹوینٹ نہیں ہے اور اس میں آپ اس طرح کا ایڈوینچر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مجھا آئے گا جو لوگ ایڈوینچر کو پسند کرتے ہیں ایڈوینچر کے ساتھ جیتے ہیں یا پھر ان کے چھٹیوں میں کہنے کہ یہ ایڈوینچر ایک پارٹ ہوتا ہے آن ایر میں سب سے بڑا سوال جو ہے سیکیورٹی کنسرن کو لے کر ہی آیا تھا جب ہم نے ویڈیو یہ اپلوڈ کیا تھا کہ کیا کچھ سیکیورٹی ہوگی تو کئی نہ کئی میرا سیکیورٹی کنسرن کا جو بھی دماغ میں کوششن تھا وہ تو ان سیٹ بیلڈز کے لگنے سے وہ ختم ہو گیا پھر بھی انوراک جی ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے بھیجٹرز تھے انہوں نے کئی سارے کمنٹ کیے تھے کچھ کمنٹ کا اگر آپ جواب دے پائیں ان لوگوں کو تو یہ کافی اچھا ہوگا کیونکہ رانچی کے محول میں اگر اس طرح کا سپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں تو کئی نہ کئی اس سے رانچی پروموٹ ہوتا ہے اور رانچی کا ایک انبھائرمنٹ اچھا بنتا ہے اور لوگ صرف رانچی سے نہیں دور دور سے آئیں گے اور یہاں انجوائی کریں گے تو کچھ ایک کمنٹ کو اگر آپ جواب دینا چاہیے ہیں جیسے آپ نے بتا ہے نا میں بھی سارے کمنٹ کو چیک کر رہا تھا تو کچھ کچھ کمنٹ کوسٹنز ہم لوگ فیس کر رہے جیسے سیفٹی کو لے کر کہ یہ جو سٹکچر ہے بلکل ہوا میں چل جاتا ہے تو کیا آپ کا کرنوس لائک ہے یا سیفٹی کو لے کیا آپ کو کیا آپ لوگ پرکوسٹنز لے رہے تو میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں اور کہیں نہیں چل رہا ہے یا انڈیا میں نہیں ہے ایسے سارے سیٹ اپس انڈیا میں بھی پہلے کافی ٹائم سے رن کر رہے وہ لوگ جیسے بینگلور میں نویڈا میں منالی میں گوہ میں تو لیکن کبھی بھی آپ ایسا سیٹ اپ کا کوئی بھی ایکسیڈنٹ یا کسی بھی ٹائپ کا انسیڈنٹ آپ نہیں سنیں گے کی آپ باقی جو جتنے بھی ٹرانسپورٹ ہے جیسے سب سے ہاتھ مجھے لگتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ سے انڈیا میں لوگ مرتے ہیں لیکن اس چیز کو لے کے ہم لوگ آج بھی concern نہیں ہے آج بھی لوگوں کو بتانا پڑتا ہے helmet پہنی ہے basic چیز sit belt ڈرائیو کرتے سمیں use کیجئے تو یہ basic چیز ہے جو لوگوں کو آج بھی بتانا پڑتا ہے لیکن ایسا جہاں پہ adventure set up ہے وہاں پہ لوگوں کے من میں کئی questions آ جاتے ہیں تو کچھ comments ہے جن کو جن کو پڑھ کے میں بہت enjoy کر رہا تھا لیکن کچھ comments ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں reply کروں گا تو باقی لوگوں کو بھی اس چیز کو لے کے جو بھی question ہے وہ تو ایک ان کو clear ہو جائے گا کہ کیسے ہم لوگ ورک کر رہے ہیں تو ایک دو comments میں دیکھا تھا جس میں لیکھا ہوا تھا کہ اتنا جوکھی موٹھا کے کون کھائے گا لائک آپ پیسے بھی دے رہے ہو اور اتنا جوکھی موٹھا دیکھے یہ ٹوٹلی آپ کا choice ہے کہ آپ کیسے ڈائننگ کرتے ہیں لوگ ڈائننگ کرنے کے لیے آج کل بہت الگ-لگ طریقے سے لوگ جا رہے ہیں پہلے normal restaurants ہوتے تھے hotel ہوتے تھے لائک بولتے تھے ڈھابا آیا hotel پھر restaurant آیا پھر lounge کلچر آیا تو یہ بھی ایک اسی type کلچر ہے اس میں جوکھی موٹھانے والی کوئی بات نہیں ہے ایک adventure lover لوگ آئے ایک ہائٹ پہ جا کے enjoy کرے جیسے آج ہے تھوڑا ہوا تیج ہے لیکن پھر بھی ہم نے enjoy کر رہے تو ایک new type کا restaurant ہے new concept ہے یہ آپ کے totally آپ کا choice ہے اگر آپ کو height سے تھوڑا ڈر لگتا ہے یا problem ہے تو آپ اس کو ایک بار آکے feel کر سکتے ہیں اس کو تو آپ over کر سکتے ہیں نہیں کرنا ہے تو یہ totally آپ کا individual choice ہے دوبائی سے کمنٹ آیا تھا میرے پاس اسی ویڈیو میں اس میں تھا کہ tower crane use کرنا تھا یہ کران جو ہے یہ successful نہیں یہ hydraulic crane ہے یہ crane کیا ہے نا کہ آپ moveable ہے یہ tower crane بھی ہم لوگ use کرتے ہیں لیکن دوبائی میں کیا ہے کہ یہ جو setup ہے وہ کافی height پہ ہے دوبائی میں جو high rises building ہے وہ already آپ دیکھیں گے کہ 50 floor 100 floor کا normal building ہے وہاں پہ تو وہاں پہ اس لئے tower crane use کرتے ہیں یہاں پہ جو normal height ہے وہ ہے 160 floor جہاں پہ ہم لوگ جس area میں ہے وڑیا میں یہاں پہ maximum آپ building دیکھیں گے تو تین چار floor کا ہے تو تین چار floor کے اوپر آپ کو جانے کے لیے hydraulic crane بہت ہے tower crane بہت high rises building کے لیے use ہوتا ہے اتنا height ہم لوگ یہاں پہ تو جائیں گے تو مجھے ہی لگتا کوئی ڈیریکٹ سو روم سے ڈیریکٹ ہمارے ہاں آیا ہے یہ پہلی بات سیارو کر رہے ہیں ہم لوگ کرین کو ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹیز ہے یہاں کے جو انجینئر ہے وہ ٹاٹا میں کام کر دیتے پہلے ٹاٹا کمپنی میں وہ وہاں سے ہم ان کو لے کر آئے اپنے کمپنی میں اس کے انجینئرز جو ہیں جو crane operator ہے وہ بھی کافی پرانے ہیں جو کافی ٹائپ کے crane operate کیے ہوئے ہیں تو ان کا ہی suggestion تھا کہ ہم لوگ بہت high towers میں نہیں جاتے ہیں بہتا ہائی crane میں نہیں ہم لوگ normal crane use کرتے ہیں پھر بھی یہ crane 80 ton capacity اس کا 80 اور total structure with visitors اگر 20 guests پورا fill ہو جائے تو اس کا جو total weight ہوتا ہے وہ 4.5 ton 5 ton اور 80 ton آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا difference رکھا گیا ہے اس میں جو بھی nut bolt ہے جو بھی equipments ہے جو بھی اس میں fittings ہے جو ریل ویٹ سے 20 گناہ جادہ مجبوط رکھا گیا ہے 20 گناہ جادہ ہم کیپیسٹ لے کے چل رہے ہیں تو یہ 100% safe ہے اس کے پیچھے بہت ٹائم کا research ہے بہت لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے یہ ایسا نہیں کہ اچانک سے من میں آیا ہے کہ اسے بنا دے اور ہم لوگ بنا دیے پہلی بار جو ہم لوگ اس کو experience کیے تھے اس وہ ٹائم تھا مارچ کا مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں آج ہو چکا ہے دیسیمبر تو چھے سات مہینے کا research کے بعد یہ structure کو بنا کے ہم لوگ اس کو launch کیے ہیں تو اتنا تو اور دو سال سے ہم لوگ تین سال سے adventure sports میں بھی ڈیل کر رہے ہیں 8 milestone کے نام پہ کسی بھی casualty کا آپ نام نہیں سنیں گے کسی بھی ٹائپ کا miss happening یہاں پہ نہیں ہوا ہے تو اتنا research کرنے کے بعد ہی ہم لوگ open کیے ہیں یہ ایک دم سے ایک رات والا کام نہیں ہے کہ آج من میں آج اٹھا کے ہم لوگ لگا دیو 800 والا offer ہے یہ صرف new year کے لیے پھر بات میں regular price میں چلا لیے ابھی ہم لوگ چاہتے تھے new year میں maximum لوگ enjoy کریں ابھی ابھی ہر family چاہتی ہے اپنے family members کے ساتھ باہر جائے گھومیں تو اس لئے ہم لوگ سوچے کہ یہ کام کرتے ہیں بھی کچھ دنوں کے لیے new year تک کے لیے ہم لوگ اس کو 800 میں رکھتے ہیں تاکہ maximum لوگ اس کو enjoy کر سکیں اس کے پاس اگر price ریوائز ہوتا ہے تو میں inform کروں گا اور ایک ایک اور question تھا بہت اچھا تھا مسٹر کی کوئی مسٹر جی تھے جو لیکھے تھے کہ ہمارے کلچر میں ہے کہ جمین پہ بیٹھ کر کھانا اور آپ لوگ جو ہے وہ کلچر کو خراب کر کے ہوا میں کھلا رہے تو میں بھی خود مسٹر ہوں میں خود برہمن ہوں میں میرا یہ کہنا ہے کہ کلچر اگر ایسا ہوتا تو آج سارے ڈائننگ ٹیبل جتنے بھی بک رہے وہ سارے سوروم بند ہو جاتا اگر کلچر آپ فالو کر رہے وہ اچھی بات ہے آپ 365 دن کلچر کو فالو کیجئے لیکن ایک دن آپ ہوا میں enjoy کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کلچر خراب نہیں ہو جائے گا جو ہم لوگ اپنے کلچر کو فالو کرنے کے لیے میں بہت اس کے لیے excited ہوتا ہوں لیکن آپ باقی 365 دن جمین میں بیٹھ کے گھر پہ کھائیے کوئی دکھت نہیں ہے ایک دن enjoy کیجئے ہوا میں پارٹی ہو گیا دن celebrate کرنا ہو تو اس کے لیے ہو گیا چلو آج ایسا جگہ تم کو لے کے چلتے ہیں جو پورے بیہار جار خند میں دیکھنے بنی یہ ہے کہ آپ اپنے سہر کو اپر سے آپ دیکھتے ہیں کافی اچھا فیل ہوتا ہے جب ہم لوگ پہلی بار ابھی تو ہم لوگ ڈیلی ہم لوگ دو چار بار آئی جاتے ہیں جب ہم لوگ فرس ٹائم اس کو دیکھے تو اپنے ہی ایریا کو بہت اچھا لگا ایک ہائیٹ میں دیکھ کر لگا کہ اور اس کو ہم لوگ ایسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور ہم لوگ کوشش میں ہیں کہ اور کچھ اور ٹائپ کے گیم سپورٹس ایڈونچر سپورٹس لے کر آئے اور سب سے بڑی بات کیا ہے نا کہ ہم لوگ جب ریسرچ کر رہے تھے باہر میں بینگلور میں نویڈا میں دوبائی میں تو اس نے پتا چلتا ہے کہ میکسوم جو سٹوڈنٹس ہیں بینگلور میں یا تو سارے لوگ ہیں جھارکن بیہار سے ہی ہم ہی لوگ وہاں جا کے ٹرائی کرتے ہیں بینگلور میں جا کے ہم لوگ سیل فی ڈالتے ہیں کہ ہم نے کرین ماچ کھایا یہ کیا وہ کیا پوسٹ کیا لیکن جب اپنے شہر میں کچھ نیا چیز اوپن ہوتا ہے تو لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے سے درتے ہیں یہ ایکسپٹ کرنے میں پتا نہیں کیا پرولم ہوتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن کافی اچھا رسپانس بھی آ رہا ہے کل کچھ بلوگرز ٹیم آئی تھی جو پورے ٹوینٹی سٹس ہیں ہاں پر فول تھا ان کو بہت مزا ہے ان کو بہت اچھا پسند آیا تو نیو جنریشن پسند کرتے ایسی بات نہیں ہے اور میں چاہوں گا کہ جو بھی کوشن ہے ایٹ مائل سٹون چھے کلومیٹر ہے راچی ٹاؤن سے آپ سامنے آکے سٹرکچر دیکھ لیجئے اس کے فیٹنگز دیکھئے اس کے آپ کو خود کونفیڈنٹ آ جائے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے کافی کچھ دھیان میں رہ کر اس کو ڈیجائن کیا گیا ہے اور آج خود ہم خود اس کو انبھا بھی کیے اور کافی اچھا بھی لگ رہا ہے اور نئے سال میں اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ راچی کے آس پاس کچھ ایک اچھا ماحول میں یا کچھ کریٹیو یا کچھ ایڈوانچر ماحول میں نئے سال کا جو ہے وہ اچھا منہ ہے تو اس کے لیے یہ destination کافی اچھا ہے اور یہاں سب کو راچی کا درس ہے وہ بھی کافی اچھا نظر آ رہا انبھا جی جاتے ہیں اور کچھ سوال اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ایک اور جواب میں دینا چاہوں گا کہ لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ کافی رسک لے کے آپ کیوں ڈائننگ کروگے تو میرا یہ کہنا ہے کہ رسک ہر جگہ ہے سب سے پہلے تو اس میں جو بھی یوز ہوئے میں کئی بار بول چکا ہوں کہ اس میں آپ کو رسک ایسا کچھ فیکٹر ہے نہیں یہ ہمارے پر ٹرسٹ رکھئے آج تک اس setup کوئی بھی accident record نہیں ہے آپ net میں بھی سرچ کر سکتے اور یہ setup کافی ٹائم سے دوبائی میں اور بینگلور میں بھی چل رہے انڈیا میں بھی جگہ چل رہے دوسری بات چیز ہے کہ آپ کہیں بھی رسک میں ہوتے ہو ایسی بات نہیں ہے کہ ٹرین میں کر رہے روڈ ایکسیدنٹس نہیں ہوتے تو اس چیز کو فیکٹر لے کے آپ اس شہر میں ہی سیٹ پہ جم بن چاہی دیکھ سکتے ہیں اور کھانے کا تو میں ری دے دے رہا ہوں میں نے لگ تیسرا چوتھا بار ایٹ میل ایسٹون میں آیا ہوں یہاں کھانا کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے تو نئے سال میں ایڈو چاہیے کس طرح سے انجوائی کر سکتے ہیں ہم امید کرتے اس ویڈیو کا جانے کے باد تمام لوگ کا concern ختم ہو گیا ہو گا سیفٹی اور تمام مدیو کو لے کر اور اس نئے سال میں آپ کو انراغ سر اور ایرث مائل سٹون سے جو آن ایر ریشتورن کا تحفہ ملا ہم امید کرتے ہیں اس نئے سال میں آپ یہاں پر آ کر جرور enjoy کریں سیو جیتند کے ساتھ مطلیز سنگھ دھنیوا مطلیز